سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنانیوز ناظرین بھارتی ریاست گجرات میں کم جہیز لانے پر شوہر اور سسرالیوں کی جانب سے مسلسل تین سات سے استقصال کا نشانہ بننے والی مسلمان لڑکی کی جانب سے خودکشی سے قبل بنائے گی ویڈیو نے بھارت میں تحلیقہ مچا دیا ہے بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں دریائے سبرمتی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی تیش سالہ آئیشہ عارف خان کی ویڈیو تیز سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے آئیشہ عارف خان نے چند دن قبل شوہر اور سسرالیوں کی جانب سے استقصال کا نشانہ بنائے جانے پر زندگی کا حاتمہ کیا تھا تاہم انہوں نے دریائے میں چھلانگ لگانے سے قبل اپنے موبائل پر ایک ویڈیو بنائی تھی جو بات عظیم میڈیا پر ملو اسلام علیکم دہائی منٹ سے کم جرانی ہے کی ویڈیو میں آئیشہ عارف خان مشکلاتے ہوئے آپ نے تعرف کراتی دکھائی دیتی ہیں اور میں جو بھی پس کرنے گا رہی ملبوس بھی دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے آغاز میں ہے آئیشہ حان اسلام علیکم کہنے کے بعد زندگی کے مقصر ہونے اور ہوت کو پیش آنے والے مسائل پر بات کرتی دکھائی دی ویڈیو میں انہوں نے والدین کا نام دیئے بغیر شوہر کا نام دیئے اور بتایا کہ کیونکہ وہ عارف یعنی اپنے شوہر سے یک طرف ہم حبت کرتی ہیں اور انہوں نے پرشان دیکھنے نہیں چاہتی اس لیے آپ نے زندگی حتم کرنے چاہ رہی ہے اے آئیشہ لڑائی ہے کیلئے نہیں بنی پیار کرتے آئیشہ حان اسے پریشان تھوڑے نہ کریں اگر اسے آزادی چاہیے نہیں بتاتی کہ وہ آزاد رہے چلو اپنی زندگی میں یہی چاہتی ہے میں خوش ہوں تاہم وہ ویڈیو میں بتاتی ہیں کہ وہ مسائل سے تنگ آگئی ہیں وہ اب آزاد ہو کر ہوا میں اڑنا چاہتی ہیں اور خدا نے کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی اور اب وہ جا کر خدا سے ملیں گی ساتھ ہی آئیشہ عارف خان نے والدین سے پیل کی کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ جنت میں جائیں گی یا نہیں اسی حوالے سے ٹائمز آف انڈیا نے بتایا کہ آئیشہ عارف خان نے پچیس فروری کو احمد آباد سے گزرنے والے درائے سبرمتی میں چھلانگ لگائے گا زندگی کا حاتمہ کیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ آئیشہ عارف خان کی جانب سے چھلانگ لگائے جانب کے بعد رسکیہ فرکاروں نے کچھ گھنٹوں کے کلاش کے بعد انہیں نکالا مگر اس وقت تک وہ وفات پا چکی تھی بعد ازی آئیشہ عارف خان کے والدین کی شکایت پر پولیس نے ہوتکشی کرنے والی خاتون کے شہر پیرا ہوتکشی کی دفاعات کی تحت مقدمہ دائر کر کے مانگا کی تفتیش کو آواز کر دیا ہے اسی حوالے سے انڈین ایسکس نے بتایا کہ آئیشہ بنا مکران نے جولائی 2018 میں عارف خان سے شادی کی اس کے بعد وہ والدین کے گھر راجستان منتقل ہو گئی مجھے جو سوال کے جواب چیئے تھے وہ مل گئے اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائے وہ بتایا عارف خان نے ان کی بیٹی کو دسمبر 2018 میں واپس گھر بے دیا تھا وہ ان سے جہیز کا مطلبہ کیا تھا آئیشہ کے والد نے دعویٰ کیا کہ بعد ازیر کسی طرح سنہ کے بعد انہوں نے بیٹی کو شوہر کی گھر بے دیا مگر پھر انہوں نے 2019 میں بیٹی کو واپس گھر بے دیا اور پھر سے جہیز کا مطلبہ کیا ہوتکشی کرنے والی لڑکی کے والد کے مطابق اس وقت انہوں نے ڈیر لاکھ روپے کے عوض دوبارہ بیٹی کو شوہر کے پاس گھر بے دیا مگر پھر مارچ 2020 میں انہوں نے جہیز کا مطلبہ کر کے آئیشہ کو پھر گھر بے دیا عائشہ کے والد کے مطابق مارچ دوزہ بیس کے بعد ان کی بیٹی نے شوہر کی حلاف گریلو تشدد جیسی دفعات کی تحت مقدمات بھی دائر کروائے اور بعد از ہی خود مختار ہونے کے لیے انہوں نے نجی بینک میں ملازمت کرنا شروع کر دی تاہم اس کے مسائر ہتم نہیں ہوئے خودکشی کرنے سے قبل بھی عائشہ اپنے ملازمت پر تھی مگر انہوں نے شام کو بینک سے جلدی نکلنے کے بعد دریائے سبرمت میں جاگر چھلانگ لگا دی عائشہ اپنے کی جانب سے خودکشی کرنے سے قبل بنائے گی ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگ ان کے شوہر کے حلاف سخت کروائی کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں